آج کھیچری مدرہ کے بارے میں ڈیٹیل سے جانیں گے سنچیف سے وستار سے جان لیتے ہیں نمستے میں پہنی آدھو آج کھیچری مدرہ کے بارے میں وستار سے ہم جان ہی لیں گے تو کھیچری مدرہ کیا ہوتی ہے یہ جانیں گے اس کے لیے ہمیں کیسا بیاس کرنا پڑے گا یوگی اس کا بیاس کیوں کرتے ہیں سادق اس کا بیاس کیوں کرتے ہیں اور کھیچری مدرہ کی صدی ہونے کے بعد کیا پرابطی ہوتی ہے اور یوگیوں کا کیا ادیشے ہوتا ہے کہ کھیچری مدرہ کا بیاس کافی لمبے سمیں تک کرتے ہیں کئی کئی سالوں تک کرتے ہیں دیکھیں کھیچری مدرہ جو ہوتی ہے وہ جیب کے دوارہ لگائی جاتی ہے جو ہماری جیب ہے اس سے ایک مدرہ لگائی جاتی ہے جیب کو پلٹ کر کے تالو میں لگائی جاتی ہے جیب کو اُلٹا پلٹ دیجئے پھر اوپر جو تالو ہے جہاں پہ یہ کھالی جگہ ہے آپ کے اندر کنٹ میں کھالی جگہ ہے اوپر کے طرف اس میں وہ کھیچری مدرہ لگائی جاتی ہے جیب کو اُلٹا پلٹ کر کے پیچھے لے جا کر کے اور جو کھالی جگہ ہے اس میں لگانا ہوتا ہے گھنٹوں تک اور کئی کئی سالوں تک یوگی اس کا بیحاظ کرتے ہیں اب یہ کیا سہیک ہوتی ہے اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں لگائی جاتی ہے کھیچری مدرہ سے دیوے انو بھوٹیاں ہونے لگتی ہیں جو لمبے سمیں تک اس کا بیعاظ کر لیتا ہے سدھی کر لیتا ہے اس کو دیوے انو بھوٹیوں کا انو بھو ہونے لگتا ہے دیوے انو بھوٹیاں کا مطلب ہی ہوتا ہے اس پریچول جگت اس جگت کے پیچھے ایک شوچھم جگت ہے اس جگت کا اسے اب انو بھو ہونے لگتا ہے تو سدھیاں پانے کے لیے کہنے کا مطلب یہ ہے سدھیاں کچھ پرابت کرنے کے لیے اس کا بیعاظ کرتے ہیں اب اس کے پیچھے وگیان کیا ہوتا ہے کی ایسے اس مدرہ سے جیو کو الٹا کر کے تالو میں یا کھالی جگہ میں لگانے سے سدھیاں کیسے پرابت ہوتی ہیں اس کا وگیان یہ ہے اس کا راج یہ ہے کہ جیسے ہی جیو کو الٹا پلٹ کے ہم لگاتے ہیں ہمارے سریر کی ساری ارجہ اینرجی سریر میں سے پیروں میں سے پیٹ میں سے ناڑیوں میں سے کھچ کے دماغ میں چلی جاتی ہے مستقس میں چلی جاتی ہے یا ایسا کہلو برمرنت کے اندر چلی جاتی ہے اب برمرنت تو آپ کو پتا نہیں ہے تو اس کے بارے میں آگے ایک ویڈیو بنائیں گے تو آپ اس کو جانئے کی وہ کیا ہے پہلے تو یہ سمجھئے موٹی موٹی بھاشا میں کہ دماغ میں چلی جاتی ہے اب دماغ میں جانے کے بعد میں ارجہ ارجہ کا کام ہوتا ہے انوبھو کرنا اب وہ ارجہ سوچم تتووں کو بارک تتووں کی پکڑ کرنے لگتی ہے اب سمپل بھاشا میں کہیں بلکل سادھارن لینگویج میں کہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بارک چیزوں کو دیکھنے لگتی ہے بارک چیزیں کیا ہو سکتی ہیں یہ ہوا ہے یہ بھی بارک ہے دکھائی نہیں دیتی ہے ہے تو لیکن بارک ہونے کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتی جب ہماری ساری ارجہ سکتی کھچ کر کے دماغ میں چلی جاتی ہے برمرنت میں چلی جاتی ہے تو ہمارے دماغ کی قابلیت بڑھ جاتی ہے اور وہ بارک چیزوں کا انوبھاؤ کرنے لگتا ہے اور انہیں دیکھنے بھی لگتا ہے بارک تتووں میں اور بھی کچھ ہو سکتا ہے بھوت پریت بھی ہو سکتے ہیں اور ہوا تو میں نے بتائے دیا دیوتا بھی ہو سکتے ہیں تو اور بھی بہت سے انوبھاؤ پرابت کرتا ہے سادک تو ساعد آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ کھیچری مدرہ سے دیویا انوبھوتیاں یا سدھیا پرابت کرنے کے لئے کھیچری مدرہ لگائی جاتی ہے اب وہ تو وہی بات ہے کچھ دیویا درشتی کی پرابتی ہو جانا کچھ دیویا دیکھ لینا کچھ دیوتاوں کے درشن کر لینا یہ تو بات ہوئی ان کی جو سدھیا پانا چاہتے ہیں کچھ بھی بھوتیا پانا چاہتے ہیں ان کی بات اب ہمارے لیے یہ فائدے مند نہیں ہے کھیچری مدرہ کھیچری مدرہ تانترک اور یوگی سادکوں کے لئے تھی جو آدمی پرمگتی کو پانا چاہتا ہے نروان کو پانا چاہتا ہے آتم بودھ کو پانا چاہتا ہے یا ایسا کہلو موکس پانا چاہتا ہے یا بھگوان کے درشن کرنا چاہتا ہے بھگوان کی پرابتی کرنا چاہتا ہے اس کے لئے کھیچری مدرہ کا کوئی اپیوگتہ نہیں ہے آپ کے لئے اور ہمارے لئے یہ ویرت ہے ہمارا ادیش ہے ہمارا لکش ہے پرمگتی پرابت کرنا بھگوطہ کی پرابتی کرنا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کھیچری مدرہ کی ہمیں دیوتا دیکھنے ہیں یا بھوت پریت دیکھنے ہیں یا کسی کی من کی بات جاننی ہے تو ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو ہم سب کو کھیچری مدرہ کی آوشکتہ نہیں ہے تو کھیچری مدرہ کے پیچھے نہ پڑے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا بیاس کرنے کی کیونکہ پرمگتی تو گروہ کے دوارہ دی جاتی ہے وہ پرمگتی تو گروہ کے دوارہ اس شریر میں اتاری جاتی ہے اور اگر آپ کو نہیں یقین ہے تو آپ کو ایک دوسری بات بتا دیتا ہوں آپ کے گروہ سمرت ہیں پون گروہ ہیں تو کھیچری مدرہ سویمتہ ہی ہونے لگتی ہے کھیچری مدرہ سے جو ہمیں سدھیاں ملیں گی ویدھوتیاں ملیں گی وہ سویمتہ ہی ملنے لگتی ہے گروہ کے ساندھے سے تو پھر بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے دونوں طریقے سے میں نے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کھیچری مدرہ پہلی بات ہمیں ضرورت ہے نہیں ہمارا گول دوسرا ہے ہمارا لکشے دوسرا ہے ہمارا لکشے پرمگتی پراب کرنا ہے اور اگر آپ کو پھر بھی کھیچری مدرہ سے کچھ بیبوتیاں کچھ سکتیاں پانی ہے کچھ سدھیا پانی ہے تو وہ تو سویمتہ آپ کے اندر پیدا ہو ہی جائیں گی سویمتہ پرکٹ ہو ہی جائیں گی کیونکہ جس کے گروہ اتنے سمرت ہیں جس سے پرماتما کی پرابتی ہو جاتی ہے تو یہ تو سویمتہ ہی جاگریت ہو جائیں گی کھیچری مدرہ سویمتہ ہی ہونے لگے گی اور کھیچری مدرہ سے جو لاب ہوتے ہیں وہ آپ کو سویمتہ ہی ملنے لگیں گے بینا ہی محنت کی تو دونوں طریقے سے سمدھائیت دیا میں نے آپ کو آپ کو ویرث کسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کے گروپ اون ہے اس کو کوئی بھی مدرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کے لئے کھیچری مدرہ ویرث ہے جس کا گروپ اون ہے اس کے لئے کھیچری مدرہ کوئی مائنی نہیں رکھتی ہے تو آج ہم نے جانا کھیچری مدرہ کیوں لگاتے ہیں لوگ کھیچری مدرہ کا بیاز کیوں کرتے ہیں کیا پانا چاہتے ہیں اور ہم سب کو کھیچری مدرہ سے کیا لاب ہو سکتے ہیں اور ہمیں کیوں ضرورت نہیں ہے ہم کو کھیچری مدرہ کی کیوں ضرورت نہیں ہے اور کھیچری مدرہ کیسے لگاتے ہیں یہ بھی بتایا تو دھنے واد آج کے لئے کافی بتایا گیا ہے کھیچری مدرہ کے بارے میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے آپ پہ وشواس رکھیں اور اپنے گوری پہ وشواس رکھیں آخری توڑ کی بات یہی ہے سمپون مدراؤں کے سمپون یوگ کے گیاتا گروہ ہوتے ہیں گروہ جب چاہیں وہ چیز آپ کے اندر پر کٹھ ہو سکتی ہے تو آپ کی اس وراتتہ کو میں پرنام کرتا ہوں آپ ورات ہیں ہی اگیانتہ بس آپ کو یہ بات پتا نہیں ہے اس بات کو جانے آپ کو میرا ست ست نمن ہے سویکار کیجئے